السلام علیکم دوستو تاریخی واقعات میں سے ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ثابت قدمی مغلوں کے زمانے کی بات ہے آگرہ کے قلعے کے سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا ایک دفعہ مغل بادشاہ شاہ جان اس میدان میں ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا بادشاہ خود تو جھروں کے میں بیٹھا تھا جبکہ اس کے چاروں بیٹے مراد شجاہ دارہ اور اورنگزیب اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ایک طرف کھڑے تھے ہاتھیوں کی لڑائی بڑے دور شور سے جاری تھی جب ہاتھی آپس میں ٹکراتے تو یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی دو پہاڑ آپس میں ٹکرارے ہوں اتنے میں ایک ہاتھی شکست کھا کر بھاگا دوسرے نے تماشائیوں کا رکھ کیا لوگوں میں افراد تفریح مچ گئے شہزادوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڈیا لگائی اور وہاں سے بھاگ نکلے لیکن شہزادہ اورنگزیب اعتمنان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اورنگزیب اس وقت پندرہ سال کا تھا ہاتھی جب گزپناک ہو کر اورنگزیب کی طرف لپکا تو اس نے ہاتھی کی پیشانی پر بھرپورس وار کیا ہاتھی زخم کھا کر پیچھے ہٹا اور اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر شہزادے پر حملہ کیا اورنگزیب نے ہاتھی کا دوسرا حملہ بھی نہایت بہادری کے ساتھ روک دیا ہاتھی ابھی تیسرا حملہ کرنا چاہتا تھا کہ فیل وہاں دوڑ کر آگے بڑھے انہوں نے ہاتھی کو اپنے زبان میں چمکارا اور ہاں کر ایک طرف لے گئے اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر شاہ جان بہت خوش ہوا اس نے اپنے بیٹے سے پوشا جب ہاتھی نے شہزادوں پر حملہ کیا تو وہ سب بھاگ گئے لیکن تم اپنی جگہ سے کیوں نہیں بھاگے اورنگزیب نے جواب دیا جہاں پناہ اگر آج ہاتھی سے در کر میدان سے بھاگ جاؤں گا تو کل اپنی سلطنت کے دشمنوں کے مقابلے میں کیوں کر ٹھیر سکوں گا شاہ جان نے خوش ہو کر کہا واقعی ہندوستان کے تاج پر تمہارا ہی حق ہے تو میرے پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ مزید دلچسپ تاریخی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سوشل اریس کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو کلک کر کے سب سے پہلے نوٹفیکشن حاصل کریں